بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضربت ماننا یہ علی کربلا کے میدان میں آکر دیکھیں نو سو زخم تھے حسین ابن علی کے جلال عجر قبل اللہ کیا گزری ہے خاندان آل محمد پر کیا بلند انسان تھا علی ابن علی اضربوہ وربتن بذربتن عجر قبل اللہ وَلَا يُمَثْلُ بِالْرُجُلُ اور خبردار دیکھو جب یہ مر جائے ضربت کے بعد تو اس کے بدن کے آزا کو نہ کاٹنا یہ کس کے بارے میں وسیعت کر رہے ہیں اشق الاولین والآخرین یہ جملہ ہے ابن ملجب کے لئے لعنت اللہ علی اشق الاولین والآخرین ایک ضربت کے مقابلے میں ایک ضربت ماننا جسم کے آزا کو نہ کاٹنا فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امو جی کی خادر حسین کی عملے کو کاٹ دیا عجر قبل اللہ عجر قبل اللہ مولا امیر کی وسیعت کی بہت پڑی میں کچھ اور وسیعتیں آپ کو سناو تاکہ ہم پرسا دیں زینب قبرا کو تاکہ ہم پرسا دیں عم قلسون کو تاکہ ہم پرسا دیں مولا حسن و حسین کو ایک اور وسیعت ہے سارے بیٹوں کو بلایا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا جب سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا عم البنین کے رونے کی آواز ملندوئی کہا عم البنین ابھی علی زندہ ہے کیوں رو رہی ہو کہا والے میں اپنے عباس کی مسئیبت پر رو رہی ہو عباس کو آپ نے اس قابل نہ سمجھا اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا جاتا کہا بلا عباس کو عباس کو بلایا کہا بلا حسین کو حسین کو بلایا عباس آج سے حسین کو آقا سمجھ آج وسیعتوں کی بات ہے میں آپ کو وسیعتوں کا حوال سنا ہوں یہ ماں فاطمہ زہرہ یہ بابا علیہ مرتضی عجیب وسیعتیں کر کے گئے تھے کربلا کا میدان میں کچھ وسیعتیں وہاں کھل کر آئیں اس سے پہلے کسی کو پتا نہ چلا جب حسین کا وقت شہادت آیا فاطمہ زہرہ کی وسیعت پر زینب نے عمل کیا جب کرتہ پہنا دیا ایک مرتبہ زینب نے کہا بھئیہ حسین زرہ آگے تو ہاں حجرک عمل اللہ بھئیہ حسین زرہ آگے تو ہاں مولا حسین آگے بڑھے حسین آگے بڑھے حسین کی سر کو جناب زینب جنہوں نے ہاتھوں میں تھاما نزدیک کیا آگے بڑھ کر امام حسین کے گلے گا بوس علیہ جب گلے گا بوس علیہ میرے مولا حسین طلب کر کہتے ہیں بہن زینب یہ کیا کر رہی ہو کہا بھئیہ یہ ماں فاطمہ زہرہ کی وسیعت ہے میں اس میں عمل کر رہی ہوں امام نے کہا تھا جب حسین نقصت آخر کو ہے اس کے گلے گا بوس علیہ آپ میں سن لیا میں نے پڑھ دیا اب آگے پڑھوں جیسے مولا نے جیسے جناب زہرہ نے ماں کی وسیعت کو پورا کیا ایک مرتبہ حسین کو بھی وسیعت یاد آئی کتابوں میں نہ لکھے تھی آشور کو پہتا چلا وسیعت تھی کہا بہن میرے پاس آؤ اپنے شانوں سے رضاہت آؤ زینب نے شانوں سے رضاہت آئی حسین جو کہے زینب کے بازوں کو بوس علیہ طلب کر زینب نے پوچھا بھئیہ یہ کیا کر رہے ہو کہا بابا کی وسیعت میں عمل کر رہا ہے زینب تیرے ان بازوں میں رسیبہ دے گی یہی کوفہ ہوگا اسی شہر کے اندر بیٹا سبر کرنا بد دعا نہ کرنا وسیعتیں مکمل ہوئیں بیس رمضان کا کچھ دن گزرا اکیسویں کی شب آئی میرے بولا نے وسیعتوں کو مقبل کیا بیٹا حسن و حسین میری قبر میرے جد حمجد جناب آدم خود کر گئے ہیں جانا نظف میں جنازے کو آگے جانے دینا پیچھے سے دو بیٹے جنازے اٹھانا آگے سے میرے جنازے کو جبرائیل اور میکائل نے اٹھایا ہوا ہوگا جنازے کو آگے لے کر جانا جہاں جاتا جائے جاتے رہنا میرے جدر محس قبر بنا کے رکھی ہے میرے جنازے کو وہاں دفن کر دینا ساری وسیعتیں مکمل ہوئیں کتاب خاموش ہیں دل کی ہکایت بول رہی ہے ایک وقت آیا جب میرے بولا کے قرد امام حسن بھی موجود ہے امام حسین بھی موجود ہے جناب زینب بھی موجود ہے امم کلسون بھی موجود ہے ساری اولاد موجود ہیں علین آخری ساس بھی اِنَّا لِلَّهِ عجرکم اللہ عجرکم اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ عجرکم اللہ جب آخری ساس لی ہوگی زینب نے اپنے آپ کو بابا کے جنازے پہ گرایا ہوگا امم کلسون نے پاؤں بگڑے ہوں گے حسن حسین نے اپنے باب کو بابا کے جنازے پہ گرایا ہوگا پیغمبر کی شہادت مدینے میں فاطمہ زہرہ مدینے میں یہ پہلا جنازہ ہے پردیس میں یہ پہلا جنازہ ہے پردیس میں مولا حسن رو رہے مولا حسین رو رہے زینب رو رہی امم کلسون رو رہی عزیزہ مجھے اتنا بتا دو جب زینب باہر باہر بابا کے جنازے سے لپٹی ہوگی تو حسین کیا کرتے ہوں گے حسن کیا کرتے ہوں گے بہن کو اٹھاتے ہوں گے سینے سے لڑھاتے ہوں گے بہن زینب غم نہ کر بابا نہ رہا تو کیا ہوا حسن جیسا بھائی موجود ہے حسین جیسا بھائی موجود ہے ایک جملہ گاؤں ہو تو حسین نے اٹھایا حسن نے اٹھایا جب چار سال کی سکینہ بابا کے جنازے سے لپ دی شمر نے تماجے بارے شمر نے تماجے بارے شمر نے تازی آنے بارے جنازہ تیار ہوا میرے مولا کی وصیت تھی غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا جنازہ تیار ہوا جب جنازہ تیار ہوتا ہے اولاد آگے بڑھتی ہیں سولہ یا سترہ بیٹوں کا باپ علیم نے ابھی طالب سارے بھائی گلے ملے ہوں گے ابباز گلے ملے ہوں گے حسین گلے ملے ہوں گے حسن گلے ملے ہوں گے میں ایک جملار کہنا چاہتا ہوں مولا پردیس ہے بلے خوش نصیب ہو دلائسہ دینے کے لیے پرسہ دینے کے لیے سترہ بھائی موجود ہیں ہائے کربلا والا سید سجاد دسویں محرم کو جب بابا کے جنازے پر آیا ایک انسان نہیں تھا سید سجاد کو گلے لگا تھا سید سجاد تیرے بابا کا براغم ہے بس آخری جمل ہے شبیح تابوت مولا کائنات پر آمد ہوگی کھڑے ہو کر استقبال کی جئے گا ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا نماز مکمل ہوئی اور میرے مولا حسن حسین نے بابا کے جنازے کو اٹھایا زمین و آسمان کے ذریعہ صدا گونج میں لگی علاقت ختل آمیر المؤمنین علاقت ختل آمیر المؤمنین وائلی کشتا شوق اللہم صل على محمد و آل محمد